بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبی اور امیری ایک تعلیمی آفتہ آدمی نے ایک بار کہا برسات کے موسم میں چھتری والا اور بے چھتری والا دونوں پانی میں بھیگتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ بے چھتری والا آدمی کے مقابلے میں چھتری والا آدمی شرمندگی سے بچ جاتا ہے یہی معاملہ غریبی اور امیری کا ہے غریبی بھی ایک مسئلہ ہے اور امیری بھی ایک مسئلہ فرق صرف یہ ہے کہ غریب آدمی کا مسئلہ ظاہر ہو جاتا ہے اور امیر آدمی کا مسئلہ لوگوں کے لیے چھپا رہتا ہے اصل یہ ہے کہ مسائل کا تعلق غریبی اور امیری سے نہیں ہے وہ انسانی زندگی کا ایک فطری حصہ ہے ہر انسان لازمی طور پر مسائل سے دوچار ہوتا ہے جان و مال کا نقصان دوسروں کی طرف سے لائی ہوئی ناخشگواری ذہنی تناؤ مستقبل کے اندیشے بچوں کی بے راہ روی حادثہ بڑھاپہ اور آخر میں موت آدمی کے لیے سب سے بڑی پریشانی غالباً یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میرے لیے زیادہ اچھا ہوتا حالانکہ یہ صرف ایک فرضی سوچ ہوتی ہے اسی طرح ہر آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا مقابلہ اپنے سے کم والوں سے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا مقابلہ اپنے سے زیادہ والوں سے کرتا ہے اس طرح کی چیزیں آدمی کو مسلسل طور پر پریشان رکھتی ہے وہ خود ساختہ سوچ کے تحت بے اتمنانی کی زندگی گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسی بے اتمنانی کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب اس حقیقت کو دیکھا جائے کہ غریب آدمی جس طرح اپنی زندگی کی طرف سے غیر مطمئن ہیں اسی طرح امیر آدمی بھی اپنی زندگی کی طرف سے غیر مطمئن ہیں تو غریبی کی حالت اور امیری کی حالت دونوں اضافی یعنی ریلیٹیو معلوم ہونے لگتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سکون کا راز صرف یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ جس چیز کو وہ سکون سمجھتا ہے وہ کبھی اس دنیا میں ملنے والا نہیں اس دنیا میں سکون کا راز صرف ایک ہے اور وہ قناعت ہے یعنی حالت موجودہ پر راضی ہو کر زندگی گزارنا الرسالہ مارش دوہزار آٹھ